اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں نیشنل کیبینیٹ کے بارے میں کہ کسی ملک میں نیشنل کیبینیٹ کیا ہے اور اس کا کیا رول ہے تو بغیر ٹائمز آیا کیے چلیے شروع کرتے ہیں نیشنل کیبینیٹ تو نیشنل کیبینیٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ملک کے منسٹرز وزیراعظم کے ساتھ بیٹھ کر ملک کے معاملات پر بحث و مباحثہ کرتے ہیں یعنی کہ دسکشن کرتے ہیں جتنے بھی ملک کے معاملات ہیں اس پر ڈسکشن کی جاتی ہے تو نیشنل کیبینیٹ ایک ایسی جگہ کا نام جہاں پر وزیراعظم کے ساتھ منسٹرز جو ہیں ملک کے معاملات کو ڈسکس کر رہے ہیں سارے ملک کے اہم اختیارات نیشنل کیبینیٹ کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں اس کی سربراہی ملک کا وزیراعظم کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ ملک کا پرائم منسٹر جو ہے نیشنل کیبینیٹ کی سربراہی کر رہا ہوتا ہے سارے کے سارے منسٹر جو ہے ملک کے حالات و واقعات وزیراعظم کو بتا رہے ہوتے ہیں اور وزیراعظم ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہا ہوتا ہے باتچیت کر رہا ہوتا ہے نیشنل کیبینیٹ کا مطلب ہے وہ لوگ یا منسٹر جن کے ہاتھوں میں اہم منسٹریز ہوتی ہیں جیسا کہ وزیراعظم، چیف منسٹر، وزیر دفاع، منسٹر آف ڈیفنس، وزیر صحت، ہیلتھ منسٹر یا وزیر تعلیم، منسٹر آف ایجوکیشن جتنے بھی یہ بڑے بڑے منسٹرز ہوتے ہیں اپنے معاملات کو وزیراعظم کے ساتھ بحث ملاتے ہیں اور معاملات کو بہتر بنانے کے لیے باتچیت کرتے ہیں تو نیشنل کیبینیٹ ایک ایسا آدارہ، ایک ایسی جگہ جہاں پر وزیراعظم اور منسٹرز جو ہیں وہ سارے اکٹھے مل بیٹھ کر ملک کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے نیگوشیٹ کرتے ہیں، باتچیت کرتے ہیں اور اس پر عمل درامت پھر کیا جاتا ہے تو میں نے چھوٹی سی ویڈیو یہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتا چلے کہ نیشنل کیبینیٹ اصل معنیوں میں ہے کیا تو چلیے اب اس کو لفظی طور پر پڑھتے ہیں اور اس کو ڈیپلی جانتے ہیں نیشنل کیبینیٹ پوائنٹ نمبر ون نیشنل کیبینیٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر پرائم منسٹرز جتنے بھی ازلا کے وزیر منسٹرز ہوتے ہیں وہ اکٹھے مل بیٹھ کر بحثوں مباحثہ کرتے ہیں ملک کے معاملات پر اور بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں نمبر دو نیشنل کیبینیٹ ایس کمپوزڈ آف دی مین فارم پرائم منسٹرز پریمیرز اینڈ چیف منسٹرز اینڈ سپیشلائز کمیٹیز فوکسنگ آن رورل اینڈ ریجنل سکیلز انفریسٹرکچر ہیلتھ ٹرانسپورٹ پاپولیشن مائیگریشن جس میں یہ بات کی جاتی ہے ایک شہری کے کیا حقوق اس کو ملنے چاہیے کچھ لوگوں کی ہیلتھ کے بارے میں بات کی جاتی ہے ایڈوکیشن کے سسٹم کو امپروو کرنے کی بات کی جاتی ہے ملک کی ٹرانسپورٹ کے سسٹم کو امپروو کرنے کی بات کی جاتی ہے ہمارے ملک کی عبادی کتنی ہے اس کا حجم کتنا ہے اس کو کنٹرول کس طرح سے کریں گے وزا کس طرح سے فراہم کی جائے گی لوگوں کو روزگار کس طرح سے مہیا کیا جائے گا ہر چیز کے بارے میں ڈسکشن کی جاتی ہے تو نیشنل کیبینیٹ ایک ایسی جگہ جہاں پر ملک کے وزیراعظم منسٹر جو ہیں مل بیٹھ کر ملک کے معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جس میں ہم نے بات کی نیشنل کیبینیٹ کے بارے میں آئی ہوب کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک دس ویڈیو اللہ حافظ